تاب بلایت اللہ علی و جعلنا من الادقیاء والاسفیاء والاولیاء والکاملین والاملین والصالحین والمؤمنین والمقددین والمتقین والعابدین والزاہدین بمودت الولی و شرح صدورنا و قلوبنا و انوارنا و اجسادنا و اقبادنا و اقصارنا و ارواحنا بمودت الالی حضرت بلایت اللہ علی حضرت بلایت اللہ علی حضرت بلایت اللہ علی سید الكاملین سید العاملین الموصوم بالعمران المکنہ پہ ابو طالب حضرت بلایت اللہ علی 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 رین الشمسین الاضغرین الانجبین السندین سقلین الحسنین ابناء العلی رین الشمسین الاضغرین الانجبین السندین الانجبین السندین اما بعدو فقد قال رب العلی سبحان اللذی اصرا پی عبدهی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصال لذی بارکنا حوله لنوریه من آیا اتنا علماء اعلم مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے اسلام کی والا دستی کے لیے تشمنان اسلام کی زلط و خاری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے قاسم رضا قادم رضا ان کے جو بار بچوں کے رزق کے حوالے سے جو نکھا ہے کیونکہ رزقی تنگی اور جو جو یہاں پریشان ہیں نوکلی کی وجہ سے سید مستوح نکوی ہے جو جو ان سب کے رزقی بندشیں دور ہونے کے لیے اور سید منبر حسن نکوی اور سید حسن رضا شہید نکوی اور سیدہ طائرہ حسن ان سب کے درجات کی غلندی کے لیے اور شہزاد کی والدہ بیمار ہیں ان سب کی شفایابی کے لیے بے اولادوں کی اولاد کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے ذروں کے ذر کے لیے مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے اجت حق و غلی حق امام حق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور جو جو قید و بند کی صحوبت برداشت کر رہے ہیں بے گھنا قید ہیں اور جو بیمار ہیں ہسپیٹلوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں ایسے مریجر کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے مسیحہ زمانہ امام زمانہ کے صدقے میں جو جو یہاں تشریف فرما ہے میری ماں و بہنوں میں اور ہمارے بھائیوں میں بچوں میں جو جو حاجت لے کے بیٹا ہے ان سب کی حاجات کی روائی کے لیے اس مجلس کے اختتام سے پہلے سب کی حاجات کی روائی کے لیے امام زمانہ کے دستقف ہونے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائی گئے اللہمہ کل ولیہ کل حجت ابن الحسن صلواتکہ علیہ وعلا عبائی فیہا بحصہ وفی کل ساتھ ولیہ وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وائنا حتیات اس کے ناغو ارضا کا قوان وطمتیہو فیہا تبیلہ امام زمانہ کے اللہ تعالیٰ پر جہو شریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے سرکار کے لشکر کا حد ناکار پرنے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدری صلوات کی تلاوت فرمائی گئے رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وَحَدُنُ عُدَقًا مِن لِسَانِيَا قَوْهُ مُقَوْنُ حضرانِ محترم سلسلے عبد اور معبود حقیقتِ اُبُوحیت اور مقامِ عصمتِ حضرتِ عبدالفضلِ الْأَفْضَادِ سِعَلَمْدَارِ علیہ السلام والسلام کے موضوع پر آج آٹھویں مجید سے میں نے آپ کے سامنے ارز کیا تھا کہ ایک عشرہ نہیں مستقل چار عشرے بھی ہو اسی موضوع پر تو عشرے تو ختم ہو سکتے ہیں مقامِ عصمت کی انتہانی ابتدا نہیں ہو سکتے سب سے بڑی عصمت کی دلیل یہ ہے کہ لقب تو عباسِ حلمدار کے بہت زیادہ ہیں ایک لقب ہے باب الحواہ سواجہ ہے نا حاجات کا دروازہ جس کو حاجت چاہیے وہ اس دروازے میں عدد یہ لقب موصوم من اللہ اللہ کی طرف سے عطاش ہوگا ہے اور یہ لقب وہ ہے کہ جس کے لئے علماء نے بڑی توضیحیں دی ہیں کہ یہ اس شخصیت کو باب الحواہ کیوں کہا جاتا ہے اتنی ہستیاں موجود ہیں ان کے درمیان میں اس ہستی کو باب الحواہ کہنے کا مقصد اصلی کیا ہے باب الحواہ اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ معصوم نہ ہو اللہ علیہ وسلم اسمت کی سب سے بڑی تدیر یہ لقب ہونا ہے اس لئے کہ غیر معصوم اللہ کی بارگاہ کا دروازہ نہیں ہو سکتا حاجات کا دروازہ وہی ہوگا جو معصوم من اللہ ہے معصوم عن الظلل والخطع والنسیان جو ہوگا اسی کو معصوم کہا جاتا ہے اور جو معصوم ہوتا ہے وہ معصوم میں بھی ہر معصوم باب الحواہ کی نہیں ہے تو اللہ جانے اس کا کتنا مقام ہے کہ اس کو باب الحواہ کی کہا جاتا ہے تو حاجہ فرمائے باپ پہ گفتگو ہوئی تھی کہ باپ مدخل کی جگہ ہے جانے کی جگہ اور آنے کی جگہ جہاں سے جایا جاتا ہے اور جہاں سے آیا جاتا ہے تو ایک ملہ جامی تھے ایک عالم تھے تو یہ تو بارہ ان کا مذہب سشیعوں سے تعلق تھا لیکن وہ گئے ایسے علاقے میں جہاں پہ منکرین کی کسرت کی تو واپس آئے تو لوگا نے ان سے پوچھا دیکھتے ہیں ان کو آزماتے ہیں کہ یہ اپنے عقیدے پہ باقی ہیں یا نہیں یا سرگوزے کی ہوا لگ گئے ہیں تو حاجہ فرمائے دیکھتے ہیں اپنے عقیدے پہ باقی ہیں یا کسی اور جگہ کی سواد کی ہوا یا کسی اور جگہ کی ہوا دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں آپ جو ممبر پہ گئے تو نیچے سے ایک صاحب نے سوال کی یا مولانا یہ بتائیں جبرائیل علی کے پاس کتنی مرتبہ آئے تھا کہتے ہیں چوبیس ہزار مرتبہ کہتے ہیں رسول کے پاس کتنی مرتبہ آئے تھے کہتے ہیں بارہ ہزار مرتبہ کہتے ہیں رسول کے پاس آئے تھے بارہ ہزار مرتبہ یہ بلہ جامی بڑی کتابیں لکھی ہیں تا علی کے پاس آئے تھے چوبیس ہزار مرتبہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہا جی اس لیے کہ علی دروازہ جبرائی پیغام لے کے آتے تھے پہلے حیدر کو سلام کرتے تھے اندر جاتے تھے وحی پہنچائی پھر جاتے تھے خدا حفظیتہ کے جاتے تھے تو رسول کے پاس آئے بارہ ہزار مرتبہ علی کے پاس آئے چوبیس ہزار مرتبہ تو جب مارے اسی طرح جس طرح جبرائی یہاں آتے تھے ہر پرشتہ جو کربلا میں آتا ہے ستہ ہزار پرشتہ ہر رات کربلا میں نازل ہوتے ہیں جو پرشتہ آتا ہے وہ پہلے جاتا ہے خضر اللہ پاس کے دروازے میں سلام کرتا ہے پھر جاتا ہے مولا حسین کے حرم میں سوہا کا ٹرم میں مدار ہوتا ہے پھر یہ جاتے ہیں مولا عباس کے حرم میں وہاں سے جاتے ہیں حرشب اللہ میں اللہ حکر یہ ہے دروازہ باپ مدینة العلم کم امیر المومن باپ الحسین ابن خضر اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے یہ بجا ہے کہ رسول کی بارگاہ میں اگر جانے کے لیے حیضر کا سہارا نہ لیا جائے تو انسان پہنچ نہیں سکتا نجران سے کچھ افراد آئے نصرانی مناظرے کے لیے بلایا گیا رسول نے خود بلایا گیا آئے اب آئے رسول کے پاس جو افراد بیٹھے تھے ان کا سہارا لیا کیسے جائیں کہ چلو رسول کے پاس آئے رسول کی خدمت میں اب جو رسول نے ان کو دیکھا چہرہ موڑ لیا لباس ایسا تھا کہ چہرہ موڑ لیا رسول کہتے ہیں بھئی عجیب رسول ہے ہمیں بھلایا کاجی کو سوئے حسنہ کی میراج پر فائد ہے یہ تو ہم سے بات نہیں کر رہے تھا جس سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں مجھے نہیں مانو رسول نے ہمیں دیکھا تک نہیں نگاہ کیوں کو پھیڑ لیا ہم ادھر جاتے ہیں ہم ادھر کر لیتے باپ کیوں نہیں کرتے کیا وجہ ہے جس سے پوچھ رہے کہتے ہیں مجھے نہیں مانو تو سب نے کہا بھئی یہ ایک ہی اس کا حل بتا سکتا ہے کائنات میں اور اس کو علی ابن عبی طالب کہتے ہیں ابھی تک گئے تھے دوسروں کے ذریعے دوستوں کے ذریعے رستہ نہیں ملا آئے حیدر کے پاس کہتے ہیں ہم نے رسول کے پاس جانا ہے رسول کے پاس گئے تھے انہوں نے مو موڑ لیا ہم نے تو سنا تھا بڑا اخلاق ہے بڑے سادہ سادی اور امین ہے ہمیں تو دیکھا تک نہیں مولا نے کہا تھا ایسے ہی ہے تھے سونے کے بٹن توپیوں پر سونا لگا ہوا تاروں سے کہا ہم ایسے ہی ہے تھے کہا ایسے ہی ہے تھے کہا ان کپڑوں کو ہتارو غریب ہو جیسا لباس پہنو تو پہتے فرما رہے ہیں اب جو غریبوں ہوا لباس پہنا سادے کپڑے اب جب پہنچے رسول کی بارگاہ میں رسول کہتے ہیں مرحبا کہاں دے آر تو جو فرما رہے ہیں ابھی تک دوستوں کا سہارا لیا رسول کی بارگاہ میں نہیں پہنچے دروازے کے پاس آئے تو رسول تک پہنچ گئے تو جو ہے نا تو رسول تک جانا ہے تو باب مدینہ کے پاس جانا ہے سید شہدہ کے پاس جانا ہے تو باب حسین کے پاس جانا پڑے گا اور اس باب کا نام ہے اب الحضر العباس یہ سب سے بڑی ضرور ہے اس مجھے مولا پکت علم کا دروازہ نہیں ہے تقوی کا دروازہ مولا پکت تقوی کا دروازہ نہیں ہے زہد کا دروازہ مولا پکت زہد کا دروازہ نہیں ہے ہدایت کا دروازہ مولا پکت ہدایت کا دروازہ نہیں ہے انسان کی نجات کا دروازہ ہے جو اس دروازے سے داخل ہو گیا امام رضا جب پہنچے ہیں نا وہاں پہ نیشہ پھر پہ تو آپ نے کہا مجھ سے میرے پھدرے بزرگوار نے اور ان کے پھدرے بزرگوار نے کرتے کرتے رسول اللہ نے امین الممہین سے بیان کیا رسول اللہ سے جبرایل نے بیان کیا جبرایل سے میکائیل نے میکائیل سے اسرابیل نے اسرابیل سے اسرائیل نے اور کرتے کرتے لون نے بیان کیا لون سے کلم نے لکھا کلم کو اللہ نے وحی کی کیا کلمت لا الہ الا اللہ حسنی کہ لا الہ الا اللہ میرا کلا ہے جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا مولا کی سواری آگئے کہ لو کچھ ہو گئے لا الہ الا اللہ کہنے پر جنت مل گئے تو مولا نے آگئے جا کے پردہ ہٹایا فَلَمَّ مَرَّتِ الرَّاحَ لَا نَادَانَوْا ہمیں آواز دی سنو فَشَرْتِهَا وَشُرُوتِهَا وَعَنَا مِنْ شُرُوتِهَا لا الہ الا اللہ ایسے قبول نہیں ہوگا جب تک ہماری ولایت کا اقرار نہ کر دو اللہ 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 یہ شرط کیا ہے یہ بزوش شرط ہے نماز کی قرار ٹھیک ہو قرار ٹھیک ہو مضوع نماز ہو جائے قرار ٹھیک ہے مضوع بھی ٹھیک ہے جگہ رسکی نماز ہو جائے جگہ بھی ٹھیک ہے قرار ٹھیک ہے رخ جو ہے وہ شمال کی طرف نماز ہو جائے سب کچھ ٹھیک ہے کپڑے چوری کے نماز ہو جائے کہ کیا یہ شرط ہے جس طرح یہ سب نماز کی شرطیں ہیں اسی طرح ولایت امیر المومنین بھی شرط نماز نماز پڑھنا ہے لیکن دل میں آل محمد کی ولایت کا اقرار نہیں کنی ہے دل میں الفت آل محمد نہیں کوئی بہتا نہیں پڑھنا تو شبر بھی نمازی تھا اور ایسا نمازی تھا کہ نماز سزن نہیں بڑھاتا تھا شیطان نمازی تھا ہے بتایا مجھے تھا کہ نہیں تھا بھئی یہ تو آدم کا سنیدہ اس نے نہیں کیا اللہ کو تو ہو سکتا ہے آج بھی کرتا ہو اس نے دیکھا کہ نہیں کیا تو اتنا پڑا نمازی تھا اس کو نماز نے بچا لیا ولی کی دشمنی اس کو لے دھوڑی تو جو چھوٹے ولی کی دشمنی کرے وہ دنیا میں بھی لانتی ہے قیامت میں بھی لانتی ہے اور اللہ کا عذاب اس پہ ہے اور جس کو غدیر میں مولا دکھایا جائے آئے 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 یا علی جس کو غدیر میں مولا دکھایا جائے اور کوئی اس کی ولایت پہ انگار کرتے ہو کیا ہو گیا اس سے بڑا شیطان ہو گیا اور ایسی ولایت میں نے کہیں نہیں پڑھا آدم کے لیے سورج پٹوائے ہو اللہ نے دیکھا ہے اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو آدم کو سجدہ کروا رہا ہے پہلے اس کے لیے سورج پٹوائے پہلے اس کے لیے ضربت و آدم یعوی الخندقے کہلوا دے پہلے اس کے دروازے پہ ستارہ اتروا دے پہلے اس کے لیے چاند کے دو ٹکڑے کروا دے پہلے اس کے دروازے پہ جبراہیل کو دردی بنوا کے بجوا دے پہلے اس کے بچوں کے جبراہیل سے جھولے جھلوا دے تو آوازے یہی تو بتانا چاہتا ہوں جس کی کوئی فضیلت نہیں دکھائی تو جو اس کا انکار کرے وہ شیطان ہوتا ہے اور جس کی ساری فضیلتیں دکھائی ہو جس کی ساری فضیلت دکھائی ہو کوئی اس کا انکار کرے وہ کیا ہوگا تو شیطان نہیں اب اس شیطان شیطان کا بھی باہ اچھا بڑی اسرائیل پڑے آگانتے ہیں بڑی عجیب قوم تھی آج میں یہ یہودی جنہوں نے جو ہے ہمیں بڑا ستایا ہوگا ہے بہت بڑی کوشش کرتے ہیں یہودی کچھ ہو جائے ہم سے یہودی راضی ہو جائے یہ اسرائیل والے اور یہ امریکہ والے یہ ہم سے راضی ہو جائے قرآن نے کہہ دیا میرے حبیر یہ یہودی اور نصرانی کبھی کچھ سے خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تو یہودی بن جا یہ کس کو کہہ رہا ہے اپنے نبی کو یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں یہ بڑی عجیب قوم ہے یہودی بن جاؤ پھر شاید کچھ ہو جائے ورنہ نہیں ہوتے یہ علی کا ملکہ ہمیں کیا کہا ہے یا کیا ماتم کرتے ہو آپ ماتم چھوڑ دیں اس کے کہنے سے کل کہے گا یہ یا علی مطلب میں کیا رکھا وہ بھی کہنا چھوڑ دیں پر سو کہے گا یہ حسین کے ذکر میں کیا ملتا ہے ذکر میں آدھا بھی چھوڑ دیں پر سو کہے گا یہ کہنا میں ماتم کرو رونا اچھی بات ہے لیکن ماتم کرنا صحیح نہیں ہے ماتم کرنا چھوڑ دو اس کے کہنے سے پھر کہے گا ٹھیک ہے یا لیکن یہ کالے کپڑے کے ہاتھ لے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں یاد رکھو علی کے منگر میں تم سے راضی نہیں ہونا آج تم سے تازیہ چھوڑوائے گا کل علم چھوڑوائے گا پر سو جنہ چھوڑوائے گا ذل جنہ چھوڑوائے گا جھولا چھوڑوائے گا علم چھوڑوائے گا حسین کی بیلیس میں بیٹھنا چھوڑوائے گا مہندی میں جانا چھوڑوائے گا کالے کپڑے پہننا چھوڑوائے گا اوچھی آواز میں رونا چھوڑوائے گا مو پہ تمہچیں مارنا چھوڑوائے گا پانی اور گھی کبھی ملتے نہیں مبلایل کو پانی میں لانگے ہلاتے رو ہلاتے رو ہلاتے رو مبلایل اللہ گئے پانی اللہ گئے تو یہ ہمارے تو یہ علی کا ملکر یہی ہے کب خوش ہوگا جب تو میں تیرے یاد تھا چھوڑ دے جاؤ یہ دیکھ چیز آخر میں یہ آپ سب چھوڑ دوں گے نا کہے گا یار یہ کوئی امام نظر ہی نہیں آتا ان کو کیا مانتے تو اس سے یہ سوال کرے اللہ نظر نہیں آتا کیوں مانتا ہے تو اللہ تو پھر شیطان نظر نہیں آتا اس کو دودھو مانتا ہے کوچھ ہوا دے گا امام حسن کو ایک ایک کر کے نتیجہ کیا اپنے جیسا بنا حلی کے بھنکر کو خوش کرنے کی فکر نہ کریں امام زمانہ کو خوش کرنے کی فکر کریں جس دن علی کا منکر آپ سے نار خوش ہو گیا بہت بڑا جملہ کہیں گے جس دن علی کا منکر آپ سے خوش ہو گیا سمجھ لیں آپ پر باب جس دن علی کا منکر آپ کے عقیدے سے آپ کے عمل سے خوش ہو گیا سمجھ لیں آپ ٹریک پہ نہیں جا رہے اس کا ناراض ہونا دلیل ہے اس کا ناراض ہونا تمہارے سیدھے راستے پہ ہونے کی دلیل ہے آئیے کہ یہ ہندوانہ رسم ہے کل وہ کہے گا وہ رسم ہے اور سمو کہے گا وہ رسم ہے یہ بات میں اولی تو ایسے ہم بھی کہتے ہیں یہ جب پینٹے پہنتے ہیں یہ بھی یہ ہندیانہ رسم ہے کپتی رسم کے زمانے کوئی بتاؤ جب موائل ہاتھ میں لے لیکے پڑتے ہیں یہ بھی انگریزوں کی رسم ہے کیوں لے کے پڑتے ہیں گھڑی پہنتے ہیں جس میں دو ٹھنڈے ہیں کہ اگر امام حسین کی امام سجاد کی یاد میں بہنی جائے تو انشکال نہیں ہے یہ دروازہ آنِ محمد کا بڑا عجیب دروازہ ہے یہ دروازہ بڑا عجیب دروازہ ہے کائنات میں ایسا دروازہ ملتا ہی نہیں ہے یہ عبدالفضل اللباسِ علمدار کا امام حسین کا شہدائے کرولا کا دروازہ بڑا عجیب دروازہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ ان کے درم کو چھوڑ کے کرنا چاہیں تو حرام ہے نہیں میں بہت بڑی بات کر گیا کس کے اوپر سے گذری کس کے ذہن میں اُتری کس کے دل میں برداشت ہوئی موہ پہ تماشے ماننا کسی بھی میت پہ حرام ہے ان کی مجلس میں پقت جائز نہیں امام کا فرمان ہے لطمیزے لطمہ جانتے ہیں تماشوں نے کس طرح مانتے ہیں جائز نہیں ہے گریبان پھارنا فقط بیٹا اپنے باپ کے جنازے پہ کر سکتے ہیں ان خادی اصدر اور تبیر پھار سکتے ہیں حبیب ابن مذاہل کے مسائبے بھی آپ گریبان چاہ کر سکتے ہیں اون و محمد کے حضرت جون کے حضرت مسلم ابن حسجہ جا کے یہاں پہ آکے حلال ہے مثال دیتا ہے مٹی کھانا حرام ہے مٹی کھانا ہے اتنا حرام ہے روایات پڑے ایسے ایک اکل لحم الخنزیر جیسے یہ نعوذ باللہ خنزیر کا بوشت ہے اس کے بڑا بڑا ہے اتنا بنا ہے کو مٹی جائز نہیں ہے لیکن بچے کو ہے دو سال تک اس کو نہ روکے اگر وہ کھاتا ہے تو ایک قدرتی طور پر ہوتا ہے اس کے لیے جائز ہے بچے کے لیے جو دو سال کا بچ بچے مٹی کھاتے ہیں ان سے آج کل تو سجدگاہ کھا جاتے ہیں چھوائے تو بلہ جلہ سجدگاہ آتا ہو گیا کہاں ہے بٹا آتا سجدگاہ لیکن یہی مٹی جب کربلا کی ہوتی ہے فقط جائز نہیں ہے مولا فرماتے ہیں شفا من کل لیتا مولا فرماتے ہیں ہر بیواری کا ایکات سوائے موت کے لا علاج کینسر والے کو دے دے وہ ٹھیک نہ ہو تو فائدہ جائے لیکن یقین نہیں ہے ہمیں یقین نہیں ہم کیا ہے ہمیں یقین کی اس بات پر ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی تو میں ٹھیک ہوں یہ نہیں دیکھ رہا جس کے سچے میں دوائیاں خلف ہوئیں وہ مولا کہہ رہے ہیں کہ کربلا کی خاک شفا میں اللہ نے ہر بیماری کی شفا دی یہ ہے امام حسین کے دروازے میں اچھا اپنے بدن کو عذیت دینا حرام ہے جائے حرام ہے یہاں تک ہے آپ کو مطلب ہے زخم کا نشان ہے وضو کریں گے جائے جائے نہیں زخم اگر خراب ہوتا ہے ڈاکٹر نے منع کر دیا تو فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہے عربت الوسقہ اس میں لکھا ہے کہ آپ وضو نہیں کر سکتے تیمم کریں لیکن امام علی نفی علیہ السلام ہے متوکل کا زمانہ ہے کربلا جانے کے لیے ہاتھ کٹے جائے ہیں زخم نہیں لگا مولا کہتے ہیں جاؤ یہ کیا بات ہے زخم کو آپ خراب نہیں کر سکتے یہ کربلا کیا ہے یہ حسین کیا ہے کون سمجھ سکتا ہے منہ والحسین یہ حسین کون ہے ہاتھ کٹ رہے مولا نے کہا جاؤ خسائص حسینیہ میں بحر البکام میں بحر المسائب میں ریاض المسائب میں ریاض الشہادہ میں یہ عربی فارسی کی کتابیں لے رہا ہوں نا بندوقی نہیں ہے ریاض المتس میں انیس الاحد میں منس اللاحد میں صرر الاسرار میں قلود السعادہ میں ہاتھ کٹ رہے مولا کہہ رہے جاؤ حکم بھولا کہ جو جائے گا اس کے پاؤں کٹ رہے گی مولا کہہ رہے جاؤ ایک آدمی ہے کربلا گیا تو اس نے ابھی ہاتھ کا ہوگمتہ ہاتھ کٹے جائیں گے پاؤں کا نہیں آیا تھا تو جب پہنچا ہے تو اس نے ہاتھ ایسا چھپائے ہوئے تھے تو انہیں کہ ہاتھ آگے گھر اس نے پاؤں آگے گیا کہتے ہیں ہاتھ دو تو کہتے ہیں یہ دونوں ہاتھ کٹوا جو کہوں دیارت کے لیے کہاں پاؤں کے نہیں آیا تھا ہمشی ہیں ہم عاشق ہیں ذرا سی پریشانی ہوتی میں یہ ہو جاؤں گا میں ہیسائی ہو جاؤں گا یہ ہو جاؤں گا یہ ہو جاؤں گا ہندو ہو جاؤں گا کھاپے ہو جاؤں گا سنتے نہیں ہیں دیتے نہیں ہیں مولا کرتی یار تم نے کیا کیا ہے بڑا عشق ہے تمہارا دو وقت کی روپیاں ملے تو کہتے ہیں بولا نے تمہیں کچھ نہیں دیا یہ تمہارا دل جو چل رہا ہے یہ کس وجہ سے چل رہا ہے کوئی بیٹری لگائی ہوئی ہے امام کی نگاہ ہوتی ہے دل جلتا ہے وَبِيُمْنِ حِرُوْدِ قَلْوَارَا امام کے وجود کی برکت سے روزی تقسیم ہوتی ہے یہ ہو جاؤں گا سنتے نہیں ہیں دیتے نہیں ہیں عطا نہیں کرتے تم نے کیا کیا ہے بہت مولا کے لئے جان قرمان کی ہے مجیدس میں آئے دو عشق بہادی ہے بہت پڑا حسان کیا ہے امام حسین پہ ہے والا سارے زندگی تمہارا احسان ہی نہیں اتار سکتے تم مجلس آدمے آئے ہو بستر چھوڑ کے اپنا کمبل چھوڑ کے بہت حسان کی ہے میں آلِ محمد کی بات نہیں کر رہا عزاداروں کی بات کر رہا ہوں ان عزاداروں کے خون کی وجہ سے آج عزاداری ہم تک پہنچی ہے پھر حکم آگے دیکھو دس میں سے دس میں سے ایک آدمی کا سر کاٹا جا رہا ہے اگلا ہم تمہارا مولا کے باز ہے مولا ہاتھ پاؤں کی باز نگل گئی اب تو گردل کاٹے جا رہے ہیں مولا نے کہا جاؤ یہ کہا ہے میں نے بتایا ہے امام حسین کی باق آتی ہے شریعت کے حکم بدل جاتے ہیں وہ شریعت جو یہ کہتی ہے کہ پانی اگر زخم کو نقصان بچائے تو پانی سے مضوع کرنا جائے نہیں ہے وہی امام جو شریعت کا بکانے والا ہے کہہ رہا ہے کہ جاؤ اب آکے وہاں پہ قرآن دازی ہو رہی ہے قرآن دازی ہو رہی ہے قرآن دازی کس طرح سے کہ دس آدمیوں کے نام لکھے گئے جس کا نام نکل رہا ہے بیٹے کے سامنے باپ قتل ہو رہا ہے باپ کے سامنے بیٹا قتل ہو رہا ہے وہ حکم بھی ختم ہوا پھر انہوں نے کہا ہی ہے تو بندے رکھتے نہیں ہیں پھر انہوں نے کہا ایسا کرو کھوڑے لگا کس چیز کی اب میں ممبر پہ ہوں کہ ایک فیلے کبھی ہے جس پہ ستر کھوڑے لگتے ہیں ستر کھوڑے ایک فیلے کبھی ہے کہ جس پہ ستر کھوڑے مارے جاتے ہیں کہتے ہیں جو بھی کربلا جائے گا اس کو یہ والی سزا دی جائے آپ جناب ملتا ہے کئی میل لمبی ازاداروں کی کربلا کے ظاہرین کی لائم لگتے ہیں اب وہ بادشاہ آتا ہے آکے کہتا ہے وہ جو حاکم دبت وقت اس نے آکے کہا کہ یہ اعتراض کریں گے تو میں ان کی سزا پڑھاؤں گا مومنی سے آکے کہتا ہے کہ یہ جو لگا رہے ہیں تمہیں کوئی اعتراض ہو نہیں ہے اس میں کہتے ہیں اعتراض ہیں یہ کیا اعتراض ہیں کہتے ہیں میں چار دن سے یہاں کھڑا کہتے ہیں افراد کچھ زیادہ کرو جلدی جلدی ہمیں کھوڑے لگائیں تاکہ ہم جلدی جلدی کھوڑا پہنچ کے امام حسین کی زیارت کرو اتنی دیر اتنا دیر کیوں لگاتے ہیں چار دن سے میں کھڑا ہوں یہاں پہ جلدی کوڑے مورو میں جاؤں کھوڑا یہ اشکر ہے ہماری جوتی ٹوڑ جائے تو ہمیں مولا سے شکوا ہوتا ہے جوتی نہیں ہے میرے پاس شیخ سادی ایک دن شیخ سادی کا نام تو سنا ہوگا یہ فارسی میں ان کی اشار بہت زیادہ ہیں ان کی جوتی ٹوڑ گئی ٹانکہ لگوایا پھر ٹوڑ گئی پھر ٹانکہ لگوایا پھر ٹوڑ گئی پھر ٹانکہ لگوایا پھر ٹوڑ گئی تو نراض ہو گئے اللہ سے کہتے ہیں یہ زمانہ آگیا ہے میرے پاؤں میں جوتی نہیں ہے اور جس سے ٹانکہ لگوانے جاتا ہوں پھر ٹانکہ لگاؤں تو کہاں لگاؤں وہاں آئے تو دیکھا ایک آدمی کے پاؤں ہی نہیں تھے تو کہتے ہیں اللہ تیرا شکر میرے پاؤں تو ہیں جوتی نہیں آجا یہ کتھ پڑ سن یہ اگر آپ کو آپ میں حقیقت تظنہ سی پریشانی ہے سو اٹر نہیں ہے تو نراض ہو گئے مولا سے کیا رہا لگ اللہ ہاتھ بڑے خراب ہے سو اٹر نہیں میرے پاس مولا سنتے نہیں ہیں ایک لمحے کے لیے بچے کو زکام ہو مولا سے زکام ٹھیک نہ ہو ترخان نہ پڑے مولا سے ترخان نہ پڑے مولا سے یہاں شرم آنی چاہیے یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی آپ کو کھانا کھلا ترے آپ کے سبحان اللہ حسن صاحب سبحان اللہ جی کیا بات ہے کھانا کھلا رہے دینی لیکن ایک دن نہ کھلایں پھر آپ تعریف کریں یہ ہے مزا نعمتوں میں تو ہر کوئی شکر ادا کرتا ہے نعمت نام ملنے پر شکر ادا کرنا یہ ہے شکر تو پھر وہی کہوں گا نا جب ملنے حضرات بیٹھے ہوتے ہیں بارگاہوں پہ گامے شاہ میں یا تو گھوٹی کا ٹکڑا پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں زہرہ کے چاند تیرا شکریہ وہ عقیدہ ہی آپ کا ہمیں کبھلا میں نے دس دن ہوگے گوشت نہیں کھایا اب وہ مجلس کا تبرک حساب نہیں کرتے پیچھے جو مجلسوں میں بڑیا نہیں کھائی وہ حساب نہیں کریں گے ایک مہینہ میرے گھر میں گوشت نہیں آسکا یا یہ جو آپ نے حلیم کھائی ہے میرے یا بھی کھائی ہے نیازوں میں یہ گوشت نہیں ذرکا نہیں وہ تو نیاز کا تھا میں نہیں کھائی سکتا اس پر بھی ناراض ہے مولد افسوس ہے مانکہ شرم آنی چاہیے کس سے ناراض ہو رہے ہیں اس سے ناراض ہوتے ہیں جس کی مرضی اللہ کی مرضی ہے جس کی منشاہ اللہ کی منشاہ ہے جس کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے ہو سکتا ہے پیسہ تیرے پاس زیادہ آتا تو بے دین ہو جاتا مولا جانتے ہیں تیرے اندر صلاحیت نہیں ہے پیسہ زیادہ آتا ہے تو انہیں ڈیفنس میں گھر لینا ہمیں بھول جانا یہی ہے نا ساندھی میں جب تک مکان تھے کئی لوگوں کے میں جانتا ہوں کلیشان اگر میں جب تک چھوٹے ہوتے مکان تھے یہ مولا کا صدقہ ہے مولا کی آتا ہے ادھر کوٹھیاں ملی ہیں انہیں بڑی بڑی ہے کہ کنال جی وہاں ہے انڈیا کے باڑن کے پاس تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مولا کے ذکر میں کیا رکھتا ہے مجلس میں کیا ملتا ہے جب تک کچھ نہیں تھا تب سب مولا دیتے تھے اب تجھے مل گیا تو مولا کچھ نہیں دیتے شرم تھا جب تک غریب ہے بندہ آگے آگے بیٹھتا ہے مجلس میں ادھر پیسہ زیادہ ہو گیا تو اس کا مجلس میں آگے بیٹھتا توہین ہے اس کے لئے کرسی لگائی گیا اب زیادہ پیسہ زیادہ آگیا اب کیا اب مجلس میں بھی نہیں آنا گاڑی میں بیٹھ کے شیشہ کھول کے سنوائیں یہ کہاں ہی پھر تفسرے ہوتے ہیں گاڑی کھول کے ایسے ہی ہے شیشہ کھول کے سنوائیں گے جگہ آیا مجلس میں نہیں آئیں گے نہیں بیٹھے گے پر شیشہ آپ پہ بی بی نیچے بیٹھیں ہم نے اوپر بیٹھنا کرسی میں امام سجاد پیچھے بیٹھیں ہم نے کرسی میں اوپر بیٹھنا ہے ہم بیٹھیں گاڑیوں میں سنتے ہیں اس نے یہ کیا مطلب ہے یہ گاڑی میں رہتا ہے یہ مجلس میں پاکہ سے باہر ہے یہ نہیں باہر ہے امام زمانہ نہیں چاہتے گی یہ امام بارگاہ میں آئے جب تک دستخط نہ ہو جائیں جب تک دستخط نہ ہو جائیں مجلس میں کوئی نہیں آسکتا بولانے کا مقصد اللہ حدہ ہوتا ہے جدہ جدہ ہوتا ہے اللہ جانے کس کو کس مقصد کیلئی یہ مجلس جانتے کیا ہے مجلس کے ایک سو اسی کے قریب آداب ہے مجلس کے کہ مجلس میں کیسے آنا ہے مجلس میں باوضوع آنا ہے مجلس میں یہ 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 کیا ملتا ہے جس جگہ مجلس ہوتی ہے اس کے اوپر امام حسین کا گمبت بنا دیا جاتا ہے گمبت امام حسین کے لئے دعا رد نہیں ہوتی میں اپنی دعا مجلس میں مانتا ہوں واللہ میری آجت ہے پھری ہوتی یہ جو نام لیتا ہوں ذہن میں مجھے آج تک ابھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے مجلس میں دعا مانگی ہو اور دعا رد ہوئی ہو یہ گمبت امام حسین بن جاتا ہے میں اس کے لئے لا عراج مری میں کیوں ہوتا ہوں میں دعا مانتا ہوں امام زمانہ نے اللہ مجلس ہی کو کہا تھا کہ جب مسائب ہو رہا ہے تو میرے ظہور کے لئے دعا مانگنا آپ جانتے کیا ہے تصفر کر سکتے ہیں یہ آپ خود نہیں آئے مجلس میں آپ کو بھلایا دے رہا ہے ناز کرے اپنی قسمت پہ اس لئے کہ جو آپ کے آنسو نکلتے ہیں یہ پکت آمنی بنتے ملتا ہے سیدہ امام حسین کے زخموں میں لگاتی مرحم بنتا ہے مولا یہ آنسو مدار نہیں ہے یہ آنسو میں کیا رکھا ہے یہ آنسو کیا ہے یہ مرحم بنتا ہے ایک آل اے ندیم ہے کہتے دیکھا مولا کے بدن پر زخموں کے نشان ہیں اگلے دن سوئے دیکھا کہ مولا کے زخم تو ٹھیک ہو گئے لیکن دو زخم موجود ہیں دل کے پاس مولا یہ زخم کیا ہے وہ زخم کیا ہے وہ آپ نے ایک فکرہ کہا کہتے ہیں کہ میری ماں مجلس میں گئی تھی میں نے ایک جملہ کہا تھا اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے نا اس سے عبادت کی لذب چھین لیتا اس کو مجلس میں لذب نہیں ملتا لپس نہیں آتا ایک یعنی روحانی سکون نہیں ملتا مجلس سے آزا آکا نہیں بدا نہیں ہوتا وہ کہتا وقت پاس کرنے گئے ہے؟ اور دوسرا عذاب جو اللہ کا سخترین عذاب ہے آنکھوں سے آنسو چھین لیتا ہے نہیں تو رونے کیا قصیر صلح ہونے کی اقلال دعا معاملی چاہیے کہ اللہ میرے آنکھوں سے آنسو امام حسین کے غم میں لکھا کہتے ہیں نا رومال سیدہ میں سکونت کے واسطے آنسو بزد ہیں آنکھوں سے ہجرت کے واسطے ہیں خوشہ وحال اس کا جس دن آپ سے مجلس چھوٹ جائے سمجھ لیں آپ سے کوئی نافرمانی ہوئی بی بی آپ سے ناراض ہے آپ کو آنے لیتا ہے عزیزو دربار ہے باب الحوائج کا یہ لکم خود نہیں ہے علماء نے چند وجوہات لکھی ہیں کہ عباس علمدار کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں کیا وجہ ہے باب الحوائج کے میں پہلی وجہ جو لکھتے ہیں وہ یہ کہ عباس علمدار اتنے مظلوم ہیں کہ قدرت رکھتے ہوئے بھی جس نے اپنے آقا کے فرمان پہ عمل کیا اپنے جذبات کو روکے رکھا اللہ نے باب الحوائج کا لکم ادا کر دیکھیں جو قدرت رکھتا ہو کسی کو مارنے کی اُس سے کہا جائے لاما جسارت بھی برداش کر لے خیمے بھی اٹھوالے ست پش کر لے کا ٹھیک ہے جیسے آپ اس وجہ ملتا ہے ایک شخص آیا ایک مورت آئی اس کا ایک بچہ تھا جب بچہ آیا ہے نا یہ شیف جعفر شکتری نے لکھا ہے بڑی عظیم کتاب ہے کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ بچہ جب آیا ہے تو بچہ دنیا سے چلا ہی گا اُس رہ مولا عباس کے حرم میں رکھا بچے عباس عظمدار میرا بچہ ٹھیک ہونا چاہی میرا بچہ ٹھیک ہونا چاہی اب وہ عورت جو تھی وہ بھی وہاں کی عراق کی رہنے والی انگیز میرا بچہ ٹھیک ہونا چاہی میں جا رہی ہوں وافی صاحب اب منظر عجیب منظر ہے کہ عبو الفضل العباس عظمدار کی طرف سے ایک پیغام ہے سید الشرق باپ مدینہ الباب الحسین کون ہے مولا عباس ہے پیغام گیا کہا کہ آقا یہ میرے دروازے پہ آئی ہے ہے آقا حسین یہ میرے دروازے پہ آئی ہے اس کے بچے کو شفا دینے زندہ گئے عباس عباس اللہ کی مشیعت یہ ہے کہ یہ بچہ دنیا سے چلا جائے اس کا وقت آگیا تو کہا کہ پھر وہ روئی عورت پھر یہ مولا عباس کی طرف سے پیغام گیا کہتے ہیں کہ آقا وہ مجھ سے استغاثہ کر رہی ہے اس کو زندہ کر رہی ہے آواز آتی ہے کہ عباس اس عورت کا یہ بچہ آج سے کئی سال پہلے مر چکا ہوتا آپ کی وجہ سے اس کو زندگی ملی اب تو اس کی قضا حتمی ہے دو سال تین سال کی عمر بڑھا دی گئی تھی جس نے دنیا سے جانے ہی جانے تھا تو اے اول فضل عباس علمدان نے روتے ہوئے ایک فکرہ کا کہا کہ آقا حسین اللہ سے یہ کہیں یا میرا لقب باب الحوائد لے لے یا اس بچے کو ٹھیک کریں جب تک یہ لقب باب الحوائد ہے پریشان حال میرے دروازے میں آتے رہیں تو یہ جملہ کہنا تھا آواز آتی ہے اے حسین کہتو عباس سے یہ لقب اسی کا ہے بچے کی زندگی جتنی عباس کہے گا اتنی بڑھا دی گئی ہے ایک پر یہ علت ہے عباس علمدان اور دوسری علت جو آپ کو باب الحوائد کہا جاتا ہے مجھے ہلا دی اس علت اس سبب نے مجھے ہلا دیا ظاہرہ تو بیس پچیس سبب اور علتیں بیان کی ہے ان میں سے اس نے مجھے ہلا دیا کہتے ہیں کہ ہر شہید دنیا میں پیاسا تھا لیکن جب دنیا سے گیا تو پیاسا نہیں رسول اللہ آئے آپ ایک اوثر ملایا سیرا شہداد علی ایک ورنڈ بھی کہا تھا کہ بابا یہ نانا رسولِ بدا مجھے جام ایک اوثر ملا رہے ہیں بابا آپ پریشان نہ ہو جو میں پیاسا ہوں کہتے ہیں واحد شہید ہے کرمنا میں جو دنیا میں بھی پیاسا تھا اللہ جو دنیا میں بھی پیاسا تھا اور جب دنیا سے گیا ہے تب بھی پیاسا گیا ہے کیا علت ہے شیخ عمر ششتری لکھتے ہیں بہت عظیم عالم دین ایسے عالم دین ہے جب ان کا انتقال ہوا تک نجب میں کرمنا میں سیاں گیاں چلی تھیں یہ ایسے نہیں تھے مجلس میں آکے مسائب پڑھیں گے رستے میں چلتے ہوئے کسی کو روک کے کہا آو میں تمہیں حسین کا ذکر سمت کسی کی دکان پہ کہ اس سے کہا بیٹر بیٹر تم بیچ رہے ہیں تمہیں بتا لیے اکبر کے ساتھ کیا ہوں گا اتا کربلا ایسے عالم دین تو ان کو مولا نے پڑھی ہوتا کی یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب عبدالفضل اللہ عباس اس دنیا سے گئے نہ تو رسول اللہ جاں میں کوسر لے کے آئے عباس اب دنیا کی تکالیم ختم ہو بیٹا عباس اب دنیا کی پریشانی علور ہو گئی عباس یہ آپ کوسر پھی لے میں رسول تیرے لیے لے کے آیا ہوں مولا خاموش ہو گئے شیخ جاپر ششتری لکھتے ہیں امام حسین مولا پاچ چک ہو گئے رسول نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہی دیتے کہ عباس چھے تو یہ سوچ رہے کہ تیرا آقا حسین کی آسا ہے عباس یہ دیکھ یہ جام میں حسین کے لیے لے کے آیا کہتے ہیں یہ جملہ کہنا تھا عباس علمدار نے رونا شروع کیا روتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو ٹھیک ہے امام حسین کے لیے جام لے کے آئے مجھے پہلے یہ بتائیں سکینہ کی بیاس کون ہو جائے گا حسین کے بچے بیاسے اور میں بانی بھی سکینہ پیاسی اور عباس بانی بھی میں نہیں بھی سکتے عجر کمال اللہ خدا تمہیں کسی غم میں نہ رہے حدیث ہو کچھ کے حرم میں کچھ کے مسائب پڑھنا بڑا سخت بنا مولا علی کے حرم میں بیوی زینب کی شہادت نہیں مولا پرداش نہیں چکتے عالم خام میں آکے کتنے کو کہا بس یہ نام لینا ہی شہادت سے کم نہیں نہ پڑھا زہر جو اپنے بابا سے بات کرتے ہوئے شرمات بیرہ اسی مولا کی حرم میں جب یہ پڑھا جاتا ہوگا کہ یزید نے کہا تکلمی یا زینب اے زینب مجھ سے کلام کرنے والی کے دل میں کیا گذرتے ہوئی خدا تمہیں اسی کم میں مولا حسین کے حرم میں علی اکبر کی شہادت مرنا من بلکل اجازت نہیں ہے ایسے ایسے واقعات ہیں مولا کی ذریع نخون نکلنا شروع ہوگیا علی اکبر کی شہادت اور بی بی سکینہ کی مسائف اور بی بی سکینہ کے نوہے باب الحوائے عباس علمدار کے حرم میں پڑنا بڑا علماء کہتے ہیں کہ میں اپنی مثال دیکھا ہوں کسی اور کی کی میں مسائف پڑنا تھا بی بی سکینہ کے ہمارے درمیان ایک مریض تھا میں مسائف شروع کی یقین جانے بلکل میری آواز بند ہوگئی میں جتنی کوشش کر رہا ہوں آواز نہیں کر رہی میرے پوز سے میں نے جب یہ کہا انہ اللہ و انہ الی راج ہوں تمہارا آواز پھل ہے میرے ذہن میں خیال آیا کہ اب آس نہیں جاتے یہ والے مسائف میرے بھڑا چونکہ بام الحوش کا تذکرہ ہے ایک جملہ سن لیں خدا آپ سب کو کر والا کی دیارت یہ دکھیں یہ فضا جو بن گئی ہے یہ دعا رہی نہیں جر کون ہے جو حاجت بن لاؤ میری دعا ہے امام زمانہ کے ضرور کے لئے جنابر سیدہ کی دعا ہے میری دعا ہے ہم کون ہوتے دعا کرنے والے مولا امام زمانہ آئیں تو سہی پکت حرم اللہ سے یہ پوچھے بتا اس چھ مہینے کے بچے نے تیرا کیا بھی آ خدا تمہیں کسی کم میں دعا مانگیں اگلے ساتھ سے پہلے خدا آپ سب کربلا کی زیارت رصیب کرے عزیز بات یہاں تک آج گئی ہے تو سن لیں کربلا میں ایک شہر ہے جو زیارت پہ گئے وہ تو جانتے ہیں جو نہیں گئے وہ انشاءاللہ اگلے ساتھ سے پہلے ضرور جائیں گے ایک شہر ہے جس کا نام ہے باب اس کو ہلا بھی کہتے اللہ میں ہلی اسی شہر جائیں آل محمد کا لٹا ہوا کاتلا جب یہاں پہنچا ہے نام آج زبان کم ہو جائے آج یہ جملے نہ پڑھ خصوصاً سیدزادے کا پڑھ ویسے ہی اور سیدزادوں کا سننا ویسے ہی قیامت ہے جو شیخ ہیں جو سید نہیں ہے جو اولاد رسول نہیں وہ بھی روحانی اولاد سب کے لئے قیامت ہے عجیب مسائل ہے کہتے ہیں یہ داخل ہوا تو اعلان کر دیا شہر کو غلاب کے پھول لگائے گئے چراغا کیا گیا تھا پردے لگائے گئے اور کالین بچھا دیا گئے تھے بابل شہر کے دروازے تھے عالم محمد کا کافلہ داخل جو تماشا دیکھ لے آئے عزیزوں بیچ میں کچھ ایسے بھی آگئے تھے جن کو نہیں پتا تھا یہ لٹا ہوا کافلہ کن کا ہے اسی لئے تو ملتا اسی بابل شہر میں اور شام میں کئی مقامات پہ جب تو بیدیوں کی طرف دیکھتا تھا امام سجاد کہتے تو نہ دیکھ تو نہ دیکھ اور کہتا تھا اب دعا نے کہا میں تیرا مولا امام سجاد خدا تمہیں کسی غم میں نہ رولا ہے عزیز اسی بابل شہر میں ایک عورت تھی جس کے اولاد نہیں ہوتی تھی اس نے نظر کی تھی اگر مجھے خدا بیٹا دے میں اس کا نام اپنے آقا کے نام پہ حسین رکھ رکھ اچھا اس کو نہیں پتا تھا یہ بھی آگئی تھی تماشا دیکھ لے رش بہت زیادہ تھا بچہ اس کا گم ہو گیا اب یہ آواز دے رہی ہے بیٹا حسین بیٹا حسین میں نے بڑا روایت میں اگر اپنے بچے کا نام حسین رکھا کرو نا تو دیکھ کے اس کو آواز دیا کرو ملتا جب میں کہتا نا حسین تو سیدہ کی جنت البخی سے آواز آتی ہے تُو نے اپنے حسین کو بلے خدا تمہیں کسی غم میں نہ رو ہزی تو اس کا بیٹا گمہ ہوا تھا نظر نہیں اور آواز تیری حسین 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 جب سیدہ شریکت الحسین بی بی کے محمل کے پاس سے گزری نا ہماری کے پاس سے تو بی بی نے کہا کہ یہ بتا تم اپنے حسین کو بلا رہی ہے یا میرے حسین کو کہتی ہے کہ اگر تم میرے حسین کو بلا رہی ہے یہ نیزے کی نوک میں سورہ کہت کی دلاوت کر رہے اگر اپنے حسین کو خلا رہی ہے تو وہ خلا جگہ پہ مجمع کے نیچے آکے کچل کے مر گئے ہے عزیز یہ عورت اور بی بی نے ایک جملہ کہا دیکھ اگر میرا حسین چاہے نا تو تیرا حسین زندہ ہو زکتا ہے اب یہ گئی دیکھا اس کے بچے کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی خون اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اس نیزے کے نیچے لاکر رم دیا جس پہ میرے مولا کا سن تھا ایک جملہ کہا کہتی ہے انت الحسین وحاز الحسین ہے آقا تو بھی حسین ہے یہ بھی حسین مجھے یہ جو بیوی بیٹھی ہے جس کے سر پہ چادر نہیں ہے اس بیوی نے یہ کہا اگر تو چاہے تو میرا حسین زنہ ہو سکتا اس بیوی نے کہا تم موجزہ کرتا ہے تم موجز نمہ ہے اس میں دعا کرے جو بے اولاد خدا ان کو بے اولاد کہ تم موجز میرے بچے حسین کو ٹھیک کر دیں اس بیوی کا واسطہ عزیز یہ جملہ کہنا تھا وہ ایک مرتبہ منظر بدلا مولا نے تلاوت روکی اور مولا کے ہونٹوں پہ جنبش ہوئی بچے کو دیکھا بچہ کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہوئے ابھی بچہ کھڑا ہوا تو کہتا اینا زینب اینا زینب زینب کہا ہے ادھادار بیوی شریکہ تنہوں زین کہتی یہ کیا کام ہے کہتے جب میری روح پر واض ہو کے جا رہی تھی میں نے دیکھا یہ سر ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور ملک الموت سے کہتا اس کی روح کو واپس لوٹا دو یہ سن جو تلاوت کر رہا ہے اس نے کہا اس کی روح کو واپس لوٹا دو اس نے میری زینب کو واسطہ بنایا ہے میں پڑتا اس نہیں کرتا کوئی مجھے میری بہن کا واسطہ دے میں اس کی حاجت کو رج کر دوں کہ یہ سر میرے قریب آیا اور اس نے مجھے ایک جملہ کہا کہ جب دنیا میں جانا تو میری بہن کو میرا سلام کہنا اور میری بہن سے ایک فکرا کہنا اے بہن زینب میری سکینہ کو شمر کے تماشوں سے بچاؤ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا جب شمر تماش بار دائے میں کربلا میں ایک ور تمہ نہیں اور قدم مرتا جب میری سکینہ کو تماش لگتے آئی میری چار زال کی سکینہ آئی میری تماش کھانے آئی سکینہ آئی آئی آئی